بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کرنے کا واقعہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فریاد کی مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے تو میرے حال پر رحم کر کی تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر تھوکر مارو تھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لئے تھنڈا پانی موجود ہے جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دیں اور بیوی بچے بھی عنایت کیے بے شک حضرت عیوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے کیا ہی اچھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آزمائش اور ہر امتحان سے بچائے لیکن اگر کوئی بھی مسیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کرموں کا ایک انتحان سبنجنا چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے اللہ پاک ہم سب کو صبر و صبات اور ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے سورہ انعام میں سورہ یونس سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے ملک عراق کے شہر نینوہ میں پیدا ہوئے تھے جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی آبادی ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی آپ بھی لوگوں کو بدھ پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے اپنے آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا اور یہاں کائکر دریا کی طرف چلے گئے ایک کسٹی جانے کے لئے تیار تھی اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے جب کسٹی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی ملہ نے کہا اس کسٹی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے جب تک ہوا نہیں اترے گا کسٹی نہیں چلے گی پرہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا لوگوں نے زبردستی آپ کو دریا میں پھینک دیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے موں کھولے بھی اس نے آپ کو نگل لیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام جب تک وہ نہیں اترے گا کسٹی نہیں چلے گا پرہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا لوگوں نے زبردستی آپ کو دریا میں پھینک دیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے موں کھولے کھڑی تھی اس نے آپ کو نگل لیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے مگر اللہ تعالی بے حد مہربان اور رحمت والے ہیں وہ ہر توبہ کرنے والی کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا آجز آ کر اندھیرے میں پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من السالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں تو پاک ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا حضرت یونس علیہ السلام کی اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالی نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا لیکن قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے اور توبہ کرنے لگے اللہ تعالی نے عذاب دور کر دیا حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا اس لئے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن ہوا چین سے رہے اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں آتا کروں گا چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکلیف دور ہو گئی جو حضرت یونس کی بدعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی یعنی لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من السالمین اب جب کوئی مسئبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں آپ کا سکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے سورہ ساد میں خصوصیت سے نہائی تفصیل سے ملتا ہے یہ سورہ پارہ تیس میں ہے آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوف جانتے پہلے انہوں نے انکار کر دیا کیا لوگ بزدل ہیں جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے مگر جب قوم اور سرداروں کا اسرار پڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے تعلوت ایک غریب آدمی تھے سردار لوگ امیر لوگ تعلوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا حضرت تعلوت بڑے عالم عابد جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے اس لئے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو لوگوں کی تسلی کے لئے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت تعلوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تین صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی یادگار ہے اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے شنانچہ فرشتے و سندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے آخر انہوں نے حضرت تعلوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا آخر جب تعلوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یا لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا آدمی وہاں ہے جو اس میں سے نہ پیے زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر ان میں وہاں لوگ جو ایمان والے تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا وہاں پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے صبر آتا کر کہ مر مٹیں مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں ہمارے پاؤں جماعے رکھ اور ہمیں فتح دے پھر اللہ کے انہوں نے دشمن کو شکست دی اللہ کے حکم سے حضرت تعلوت کے بعد حضرت دعوت کو اللہ نے حکومت عطا کی اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا ان کو دانائی اور مقدمہ اور مقدموں کے فیصلے کرنے کے لئے لیاقت پخشی پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری پوری ذرہیں بنائیں خیال رکھیں اور اپنی زندگی کے کاموں پر خرچ کریں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتحان لیا اس طرح کی دو آدمی دیوار فاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس 99 دوبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اب یہ ایک دوبی کو بھی لینا چاہتا ہے آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے دنبی مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچتے ہیں مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہاں میرا انتحان لیا ہے انہوں نے توبہ کی زجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے دعوت ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے لوگوں میں انصاف کرنا اور خواہش پر نہ چلنا ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے حضرت دعوت علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتے ہیں نمبر ایک مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے امیر ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کو عالم طاقتور بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے جیسے حضرت علیہ کو غریب آدمی تھے مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں اللہ تعالی نے ان کو بادشاہ بنایا نمبر دو دشمن سے لڑائی جیتنے کے لئے ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر یا کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اعداد کریں ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے یہاں تک کی چرند پرند پہاڑ لوح سب ہمارے تابع ہو جائیں مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور فاران اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم